ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سائفر کیس کی اور عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کا توسیح کرتی ہے شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمان میں چھبیس سبتمبر تک توسیح کرتی ہے اس پہ ہمارے جو ہیں ریپورٹر جمشید صاحب ہمیں جوائن کیے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اسلام علیکم جی جمشید علیکم سلام جی من کا آج جو سائفر کیس کے حوالے سے تحقیقات تھیں دونوں سیاسی رینماؤں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا آج جوڈیشل ریمان مکمل ہو رہا تھا کیونکہ چیئرمن پی ٹی آئی ایٹک جیل میں کہہ رہے ہیں اسی حوالے سے جوڈیشل ریمان پہ ہیں سائفر کیس میں تو ان کے لیے جو عدالت ہے وہیں پہ قائم کی گئی ایٹک جیل میں وہاں پہ انتیج کیا گیا اس کے بعد آدری لگائی گئی اور دونوں جانب سے کسی پر ایف آئی ای کی تیم بھی وہاں پہ موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی لیگر ٹیم بھی وہاں پہ موجود تھی دلائل ہوئے اس کے بعد عدالت نے مزید جو ہے چھبیس ستمبر تک چیئرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمان میں توسیق کر دی گئی ہے دوسری جانب شاہ محمود قریشی جو سابق وزیر خارجہ رہے چکے ہیں انہیں آفیشل سکرٹ ایک عدالت اسلام آباد نے پیش کیا گیا سکر جاج اب الحسنات دلکرمین سمات کے لیے جیل گئے ہوئے تھے ان کی یہاں پہ حضر ہی لگائی گئی شاہ محمود قریشی کی اور اس کے بعد عدالتی عملے نے جاج اب الحسنات دلکرمین سے پوچھنے کے بعد جوڈیشل ریمان میں چھبیس ستمبر تک توسیق کر دی گئی ہے اس طرح دونوں پی ٹی آئی رہنماؤں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جوڈیشل ریمان میں چھبیس تاریخ تک توسیق کر دی گئی ہے ان دونوں رہنماؤں کی کہ اگر بات کی جائے تو شاہ محمود قریش ایک دفعہ اس سے پہلے چودہ دن کا جوڈیشل ریمان مکمل کر چکے ہیں اور چیرمن پی ٹی آئی دو دفعہ چودہ دنوں کا جوڈیشل ریمان مکمل کر چکے ہیں اس طرح دوسری دفعہ جوڈیشل ریمان îん 33 دفعہ جوڈیشل ریمان آئے جاہ محمود پی ٹی آئی ان دونوں جو پی ٹی آئی کے ریہنماؤں ہیں اچھا زمشیدیا پہ پی ٹی آئی کے اللائرز ہیں ان کا کوئی بیان آیا ہے سامرے اس کے پاتے جو ستمبر کو ان دونوں سیاسی رہنماؤں کی ترخواست زمانت پر دلائل ہونے گو کہ وہ دو ہفتوں سے یہ التوا کا شکار ہیں جی جمشید بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کی لئے